بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال چالیں جی اچھا جی اب ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے کونسی والی 1.3 ٹھیک ہے جی اور اس میں جو کنسپٹ آئے گا وہ ہے لیمٹ کا کافی امپورٹنٹ کنسپٹ ہے کیونکہ اس کے سوال پیپر میں آتے ہیں شارٹ لانگ دونوں تو اس لیے یہ سمجھنا کرنا ضروری ہے اور یہ آسان ہے مشکل کوئی نہیں ہے اور بڑا مزے کا کنسپٹ ہے عام طور پر لگ رہا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن اس کو اگر آپ انڈپس دیکھیں گے تو ذرا صحیح سمجھ آئے گی کہ کیا ہے اب دیکھئے جیسے عام روٹین میں ہم فنکشن کو لکھتے ہیں y is a function of x ٹھیک ہے نا تو اس کو اگر میں ایک ایک ایکزمپل بھی آپ کو لکھ کے دوں y is equal to 2x plus 3 تو یہ ظاہر ہے یہ ایک فنکشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دو ویریبل ہوتے ہیں y ہوتا ہے اور x ہے اس میں جو x ہے نا یہ independent ہے ازاد ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم اس کی values خود سے لیتے ہیں ایک دو تین چار کوئی values لیتے ہیں لیکن اس کے against y کی value آتی ہے مثلا آپ 1 لکھیں گے نا تو اس کے حساب سے y پانچ آئے گا 2 لکھیں گے تو اس کے حساب سے اس نے 7 ہو جانا ہے تو x کے حساب سے y change ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ dependent ہے ٹھیک ہے تو ان کا اپس میں یہ جو تعلق ہوتا ہے نا یہ ہمارا function ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم x کی different values لے سکتے ہیں تو limit کا concept اس طرح سے آئے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ x کی جب مختلف values لیتے ہیں تو for example اب x کو start کرتے ہیں 1 سے 1 لکھتے ہیں نا اس کے against y کی کوئی value آگئی پھر 2 لکھیں گے پھر 3 لکھیں گے x کی values اب بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ x کی values بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائیں گی infinity تک جائیں گی 1 2 3 4 کہاں تک لاکھوں کروڑوں عربوں ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ infinity پہ جا جاتا ہے جیس کا ہمیں وہ knowledge ہی نہیں ہے اس چیز کا تو ہم پھر اس کو کہتے ہیں x tends to infinity یہ ہوتا ہے tend t e nd tend tend ہوتا ہے mile ہونا کہ x جو ہے وہ mile ہے کس کی طرف infinity کی طرف کیونکہ اس کا ہمیں یہاں سے idea مل رہا ہے یعنی اگر ہم ہمارے پاس یہ چیز لکھی ہو تو ہم اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ x کی values لگاتے لگاتے ہم کدھر کو جا رہے ہیں infinity کے طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں x کی values ہم اس طرح سے لگا رہے ہیں ایک ایک بٹا دو ایک بٹا چار ایک بٹا آٹھ اور یہ جو بٹے والی values ہیں نیچے جب بڑھتی جائیں تو اوپر overall answer چھوٹا آتا چاہتا ہے points میں آتا ہے 0.1 0.001 0.0001 تو ultimately وہ values کہاں جا رہی ہوتی ہیں 0 کے پاس جا رہی ہوتی ہیں کم ہوتے ہوتے تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں x tends to 0 x کا جکاؤ جو ہے وہ 0 کی طرف ہے آپ اس کو اڑ دو میں ایسے کہہ سکتے ہیں تو اسی سے limit بنتی ہے اس کے ساتھ آپ اوپر lim limit لکھ دیں تو یہ limit کا concept بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں آج ہاں ایک important بات یہ ہے کہ جب ہم یہ لکھتے ہیں نا x tends to 0 تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x 0 کے بہت ہی نزدیک پہنچے گا لیکن 0 ہوگا نہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے not equal to 0 کہنا ہے کیونکہ 0 کے برابر نہیں اس کو کہا دینا صحیح ہے اور اس کو ظاہر جنرل فارم میں کسی بھی نمبر اب infinity اور 0 کے علاوہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 5 ہو سکتا ہے کہ x tends to 2 ہے x tends to 5 ہے تو اس لئے جنرل فارم میں لکھنا ہو تو ہم a لکھ دیتے ہیں x tends to a ایسے کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو approach ایسے بھی کہہ سکتے ہیں approaches to a x approaches to a from both left and right side ایسے بھی کہا جا سکتا ہے اب ایک چھوٹا سا اور concept ذرا دیکھ لیں کہ اگر 2 ہے نا یہاں پہ اور ہم کہہ رہے ہیں x tends to 2 تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ اس کی left side سے values لیتے ہوئے آئیں یا right side سے لیتے ہوئے آئیں تو ادھر سے لیتے ہوئے آئیں گے آپ ادھر کو جا رہے ہیں ایسے اور اس side سے values لے کے آ رہے ہیں تو اس نے ادھر کو جلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ left اور right دونوں طرف سے وہ tend کر رہے ہوتے ہیں کس کی طرف approach کر رہے ہوتے ہیں دو کی پاس یا کوئی بھی number جو ہوگا zero ہوگا infinity ہوگا سو یہ اس کا overall مطلب ہے اور limit کو پھر ظاہر آپ کے سامنے ہے اس طرح سے کر کے لکھا جاتا ہے کہ limit کیا ہے جی x tends to a ہے a کی طرف وہ x جا رہا ہے اور یہ جو ہمارا function ہے تو جب اس میں ہم یہ limit put کراتے ہیں اس کا حل کرتے ہیں تو حل کر کے answer l آ جاتا ہے اس طرح سے کر کے limits ہوتی ہیں اب limit کے کچھ theorems ہیں یا کچھ فارمولے ہیں وہ ذرا حل کا پھلکہ دیکھ لیں easy ہیں پہلا یہ ہے کہ limit جب لکھی ہو اور اس کے اندر دو function جمع ہو رہے ہیں تو آپ ان دونوں کو لیدہ لیدہ limit دے سکتے ہیں ffx کو بھی لیدہ سے دے دی limit gfx کو بھی لیدہ سے limit دے دی بیچ میں plus ہے ادھر plus ہے تو plus لگا لیں minus ہے تو minus لگا لیں آگے ظاہر ہے یہ میں نے minus والا فارمولہ بھی لکھ دیا ہے یہ وہی چیز ہے درمیان میں minus ہے دیکھیں درمیان میں ادھر minus ہے میں نے یہاں plus لکھ دیا ہے تو ادھر بھی minus ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح تیسرا rule یہ ہے کہ اگر k سے کوئی constant number ہے اور اس سے function ضرب ہو رہا ہے تو اس constant function کو limit سے باہر نکالا جا سکتا ہے کیونکہ limit کس کی ہے تو اس لئے constant باہر جا سکتا ہے اسی طرح number 4 میں یہ ہے کہ دو function اگر multiply ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو لیدہ لیدہ limit دے سکتے ہیں لیکن اگر ادھر multiplication ہے تو پھر یہاں پہ بھی multiplication ہی ہوگی بڑا سمپل سی چیز ہے اسی طرح اگر divide ہو رہے ہیں تو پھر جب لیدہ لیدہ limit دیں گے تو پھر بھی انہوں نے divide ہی ہونا ہے اور اگر power ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ limit کو اس power کے اندر لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے کی power لکھ کے limit اندر چلی گئے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا تو یہ بڑے آسان سے rules ہیں اس کے اچھا وہ تو rules تھے نا تو اب اس کے کچھ فارمولے ہیں جو ہمیں سوال حل کرتے ہوئے ہمیں مدد دیتے ہیں ایک یہ فارمولہ ہے کہ limit extends to a ہو اور آپ کے پاس سوال کی شکل اس طرح سے ہو کہ x کی power n ہو پھر ساتھ a کی power b n ہو a وہی والا جو یہاں پہ ہے مثلا اگر یہاں 2 ہے نا x tends to 2 تو پھر ادھر بھی 2 ہونا چاہیے نیچے بھی 2 ہونا چاہیے تو اگر یہ شکل بن رہی ہونا تو پھر اس کا فارمولہ answer یا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو n power ہے اس کو شروع میں لکھ لیں a کو لکھیں اور اس کی power و ایک minus کرا دیں n a n minus 1 تو یہ پہلا rule ہے ہمارے پاس لیکن اس میں condition یہ ہے کہ a کو 0 سے بڑا ہونا چاہیے a کو negative نہیں ہونا چاہیے یہاں minus کی شکل میں یہ چیز نہ ہو positive ہونا چاہیے پھر یہ ایک rule ہے لا ہے فارمولہ ہے کہ limit x tends to 0 ہو اور x plus a کا under root ہے minus a کا under root ہے اور over میں x ہے تو یہ کس کے ایکل ہو جاتا ہے 1 over 2 اور a کا under root یہ والا جو a under root ہے یہ over میں 2 کے ساتھ آ جاتا ہے ہاں infinity والے جو سوال آتے ہیں حل کرنے والے اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ infinity والا جو limit ہوگی اس میں جب آپ سوال حل کرنے لگیں گے تو آپ نے x کی جو limit ہے value ہے infinity اس کو direct put نہیں کرا جینا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک step کرتے ہیں کہ x کو convert کرا لیتے ہیں ایک بٹا x میں یہ ابھی سوال کریں گے ابھی آرام سے یہ سمجھ آ جائے گی ابھی زبان نہیں بتاؤں گا تو confused ہوتے رہنے آپ نے اس کو سوال کے لیے رکھیں تو یہ اب question کریں گے سمجھ آ جائے گی کچھ اور فارمولے ہیں بڑے important والے ان کو ذرا دیکھ لیں ظاہرہ یاد بھی کرنا ہے کہ limit extends to infinity ہو یا x tends to zero ہو دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو یہ فارمولا چلتا ہے فارمولا کیا ہے بڑا مشہور ہے one plus one over n اور سارے کی power n ہو یہ دو چیزیں آپ نے دہاں رکھنی ہے اگر یہاں one over n ہے تو باہر n ہونا چاہیے یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا reciprocal ہونا چاہیے الٹ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا اور یہ سوال ہیں کافی سارے آگے اور جب یہ چیز بن جاتی ہے تو اس سارے کا آنسر کس کے equal ہوتا ہے e کے بڑا آرام سے easily جب یہ شکل بن جائے آنسر اب ہم دے دیتے ہیں ہم لوگ بھی e ہے پھر یہ ہے limit x tends to zero a raised to power x minus one over x is equal to ہوتا ہے log base e ہے اور a کا ظاہر ہے log لیا جا رہا ہوتا ہے یہ سوال میں آگے میں نے بس کر کے دیکھے ہیں تو یہ کسی بھی سوال میں یہ use نہیں ہوا تو بہرحال یہ ویسے بھی لکھا ہوا تھا فارمولا تو میں نے لکھ دیا لیکن یہ سوالوں میں استعمال نہیں ہوا یہ آگے ہے limit x tends to zero ہے کہتا ہے a کی جگہ e آج ہے e کی power x minus one over x تو پھر یہ کس کے equal ہو جاتا ہے one کے equal ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھنے ہیں اور یہ پانچ ماہ فارمولا ایک تو یہ والا جو فارمولا ہے یہ یہ بہت important ہے سوالوں کے لئے کیونکہ اس نے بار بار use on ہے اور ایک اس نے بھی بار بار use on ہے limit theta tends to zero تو یہ اس کا پھر کیا ہے function کیا ہے sin theta اوپر ہو نیچے theta ہو یعنی جو angle اوپر ہے وہی angle نیچے بھی موجود ہو اکیلا تو پھر اس کی جب limit zero tends to ہو رہا ہو تو اس کا آنسر پھر one آتا ہے تو یہ کچھ فارمولے ہیں اب آپ exercise کریں گے تو بڑے آرام سے سوال ہو جائیں گے لے جی exercise 1.3 ہے پہلا question evaluate limit by using limit theorem وہ جو شروع میں میں نے theorem آپ کو بتائے کہتا ہے ان کو use کرتے ہوئے limit lane کی find کریں بہت ہی آسان ہے دیکھیں limit x tends to three ہے اور ساتھ function ہے 2x plus 4 اب rule یا theorem کیا کہتے ہیں کہ plus ہے نا تو آپ اس چیز کو لیدہ limit دے دیں اس کو لیدہ limit دے دیں یہ دیکھیں دونوں کے ساتھ وہ limit لکھ دی بیچ میں plus ہے تو plus لگا لیا پہلا rule ٹھیک ہے نا اور اب آپ یہ اور کام کر سکتے ہیں اس نے بتایا ہوا تھا تیسرے کے چوتھے قانون میں کہ اس constant کو آپ شروع میں لے جا سکتے ہیں باہر نکال سکتے ہیں limit کے کیونکہ ظاہر اس پہ تو limit ہی نہیں لگنی تو 2 باہر نکال دیں اور اب یہ x آ گیا اور یہ limit اب ظاہر ہے اس طب دیکھیں constant number کی جب limit لیتے ہیں تو وہی answer آتا ہے کیونکہ اس میں variable کوئی نہیں ہے x ہوتا تو x کی جگہ 3 لگاتے ہیں اب جیسے یہاں x ہے تو اس ہم نے کیا کرنا ہے اس x کی جگہ پہ 3 لکھ دینا ہے 2 into x ہے 2 into 3 ہو گیا ساتھ یہ 4 ہے اس کو حل کریں گے 10 answer تو دیکھیں حل کچھ بھی نہیں ہے ابھی شروع والے سوال ہے تو میں تفصیل سے بتا رہا ہوں ورنہ یہ چیزیں بار بار repeat ہونی ہے limit ہے x tends to 1 x approaches to 1 اور آگے سے آپ کے پاس اب یہ 3 terms ہیں تو وہی بات 3وں کو لیتا 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 limit کی شکل میں لکھ لیں ادھر minus ادھر plus پھر وہی 3 کو باہر نکال دیں 2 کو باہر نکال دیں ایسے لکھ لیں اور اگلے سٹیپ میں x کی جگہ پہ کیا پوٹ کرانا ہے 1 جو limit ہے اس کی 1 پوٹ کرائیں 1 کا square ادھر 1 پوٹ کرائیں اس کو حل کر لیں تو answer آ گیا third part دیکھیں limit ہے x tends to 3 x approaches 3 اور ہمارے پاس function ہے x square plus x plus 4 اور سارے کا under root square root ہے تو square root آپ کو پتہ ہے وہ 1 over 2 ہوتی ہے 1 over 2 لکھ دیں اب یہ power power والا rule ہے power والے rule میں یہ تھا limit جو ہے وہ function کے اندر جا سکتی ہے 3وں کے پاس اندر جو ہے وہ limit جا سکتی ہے اندر لے گئے اگلے سٹیپ میں یہ باہر کچھ نہیں ہے اور پھر ظاہر ہے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو 3وں کو لہدہ لہدہ اگلے سٹیپ یہ بنا دیں اور اب جب لکھ لیا ہے لہدہ لہدہ تو اب یہ limit put کر آ لیں x کی جگہ 3 3 کا square x کی جگہ یہاں پہ 3 یہ 3 ویسا ہی اور یہ 4 تو ویسا ہی آنا ہے کیونکہ اس پاس x نہیں ہے اب اسے حل کر لیں 16 کا اندر روڈ 4 آ جائے گا answer number 4 دیکھیں بلکل اسی طرح سے یہاں پہ دیغور کریں گے تو function میں دو چیزیں ضرب ہو رہی ہیں ایک x ہے اور ایک یہ والا ہے دونوں multiply ہو رہی ہیں تو x کو لہدہ سے limit دے دی اس ساری چیز کو لہدہ سے limit دے دی اب ظاہر ہے کہ x کی جگہ 2 ہم یہاں لکھ دیں گے اس x کی جگہ بھی 2 لکھ دیں گے اور اس کو حل کر لیں 2 کا square لیں گے تو 4 ہوتا نا تو 4 میں سے 4 نکال لیں تو 0 تو 2 into 0 کتنا ہو گیا 0 ہی آئے گا number 5 دیکھیں limit دی بھی ہے اندر پھر ہمارے پاس یہ دو functions ہیں درمیان میں minus ہے تو وہی بات limit یہ اور limit یہ ٹھیک ہے اور درمیان میں minus اور پھر وہی ہے بات limit اندر چلی جانی ہے لگ جانی ہے تو 2 لکھ دیں اس کی جگہ پہ x کی جگہ پہ کیونکہ limit لگانا یہ ہی ہوتا ہے کہ جو limit کی value ہوتی ہے وہ put کرا دیتے ہیں x کی جگہ پہ so 2 کی power 3 8 ہو جائے گا 8 اور 1 9 تو یہاں پہ 2 کی power 2 4 4 اور 5 9 چونکہ دونوں سیم ہیں تو answer 0 ہو جانا ہے minus ہو رہے ہیں 6 والا part ہے limit x tends to minus 2 اور دو functions ایسے ہیں جو divide ہو رہے ہیں تو بڑا سمپل اوپر والے function کو لہدہ سے limit لکھ دیں نیچے والے کو لہدہ سے limit لکھ دیں اور اب اگلے step میں limit کی value put کرا لیں minus 2 ہو نا x کی جگہ پہ so دیکھیں x کی جگہ پہ جہاں جہاں x ہے minus 2 minus 2 لگا لیں یہ bracket ہے ٹھیک اندر minus 2 ہے اور ظاہر ہے minus 2 کا cube لیں 8 آئے گا minus 8 ہو گا minus 8 2s are 16 minus کا 16 ہو جائے گا 5 2s are 10 یہ بھی minus کا ہے ٹھیک ہے یہاں minus ہے اور 3 2s are 6 یہ بھی minus کا یہ حل کریں calculator پہ حل کریں 30 number 4 آ جائے گا question number 2 کرتے ہیں جی اس میں کیا کہہ رہا ہے evaluate each by algebraic technique limit کا سوال ہی حل کرنا ہے لیکن کس طرح سے حل کرنا ہے algebra کی کوئی technique لگا کے algebra وہی ہے جو ہم وہ کامل لیتے ہیں formula لگاتے ہیں چیزیں کٹواتے ہیں اور اس طرح کے کام جو بھی ہے different techniques ہیں نا یہ والی zoafical lcum وغیرہ لینا تو بہرحال اب اس کو کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ limit ہے x tends to minus 1 اور یہ ہمارے پاس function ہے اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ یہ direct لگائیں گے نا minus 1 ان کی جگہ پہ تو اوپر بھی 0 بن جانا ہے نیچے بھی 0 بن جانا ہے تو 0 over 0 form یہ شکل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو خل نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی over میں 0 آتا ہے اوپر والا 0 کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے والا 0 جو ہے نا یہ ہمیشہ problem کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی technique ہی نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم 0 سے divide کر پائیں ان undefined ہو جاتی ہے چیز تو اس لیے جب سوالوں میں یہ آ رہا ہو تو ہمیں پھر اس کو تھوڑا حل کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں حل کیا کرنا ہے اوپر دیکھیں x کامل نہ آ رہا ہے تو آپ x کامل لے لیں پیچھے رہ گیا x square minus اور جہاں پہ ظاہرہ 1 رہا گیا نیچے والی term ویسا ہی اب یہ آپ کو پتہ ہے یہ x square minus 1 تو یہ a square minus b square بن رہا ہے 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے تو a square minus b square کو ایک دفعہ negative میں ایک دفعہ positive میں تو ایسے جب لکھیں گے تو ایک چیز کٹ جائے گی x plus 1 تو پیچھے رہ گیا x into x minus 1 اب آپ limit پوٹ کرائیں x کی جگہ پہ minus 1 تو دیکھیں اب یہ proper answer آئے گا اندر minus 2 بنے گا وہ اس minus سے ظاہر ہے plus ہو جائے گا 2 ones are 2 تو ایسے کر کے یہ answer دینا ہے صحیح ہے باقی بھی اب ظاہر ہے اسی طرح سے ہی ہونے ہیں ہر ایک میں تھوڑا algebraic کام کرنا پڑے گا limit ہے x tends to 1 ہے ساتھ یہ ہے اور یہ ہے اگین دیکھیں اوپر سے ایک ایک ایکس کامن آ رہا ہے اور نیچے والی جمعہ سے بھی دیکھیں گھول کریں تو ایک ایکس اس میں سے بھی کامن ہے تو دیکھیں ہم نے ایک ایک ایکس کامن لے لیا تو انہوں نے کٹ جانے ہیں اب باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اب اس میں ہم limit put کرا لیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو انہوں نے limit put کرائیں گے یہ دیکھیں put کرائی limit اس کو حل کیا 7 over 2 آ گیا اگلا question دیکھیں یہ بھی بڑا آسان ہے سیمپل والا ہے limit x tends to 2 ہے اوپر بھی ایک ظاہر ہے function بنا ہوا ہے نیچے بھی function بنا ہوا ہے تھوڑا سا غور کرنا ہے غور کرنے میں سے نظر آ رہا ہے کہ یہاں 3 power ہے تو ظاہر ہے 8 جو ہے وہ کس کی 3 power ہوتی ہے 2 کی تو اس کی جگہ 2 لکھ لیں اور نیچے دیکھیں تین رقمیں ہیں تین رقموں میں always ہم یہ کرتے ہیں اور ہے ابھی quadrati ہے تو کیا کرتے ہیں کہ جو درمیان والی ہے اس کا factor بنا لیتے ہیں pairs بنا لیتے ہیں plus x ہے نا تو 3 minus 2 3 میں سے 2 نکالیں دیکھیں یہ وہی 1 آتا ہے اور 3 2's اور وہ 6 بھی ہو جاتا ہے تو یہ factorization جو ہم کرتے آ رہے ہیں 9 class ہے تو یہ وہ والی چیز ہے تو نیچے factorization اوپر فارمولا اب اوپر فارمولا cube کا فارمولا again وہی بات آنا چاہیے فارمولا تو کیا فارمولا ہوتا ہے a minus b into a کا square plus a b plus b کا square یہ cube کا فارمولا ہے a cube minus b اگر ہوتا ہے تو اور نیچے ظاہر ہے ان دونوں میں سے کامل لیا ان دونوں میں سے کامل لیا جیسے ہم کرتے ہیں اور پھر جب اس کو تھوڑا سا simplify کریں گے x کا square یہ 2x یہ 4 ایسے اور نیچے ظاہر ہے اس کو لکھا تو ایک term always cutتی ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ ضرور cutتا ہے اور اس کے بعد limit لگائی جاتی ہے اور پھر answer نکال لیتے ہیں اب دیکھیں جب یہ شکلہ آگئی ہے اور یہ cut گیا ایک چیز تو اب آپ اس پر limit put کر آئیں ٹھیک ہے x کے جگہ آپ یہ 2x لگ دیں اور اس کو حل کر آئیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے answer لے لیں اب یہ میں اس طرح کی چیز نہیں explain کر رہا کیونکہ یہ تو بڑا simple سا کام ہے calculator میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے اس سے 4 والا part ہے بالکل پچھلے سوال کی طرح کریں گے اوپر دیکھیں 4 رقمے نیچے 2 رقمے لیکن 4 رقمے تو ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں x کا cube ہے 3 power ہے 2 power والا نہیں ہے کہ director ہم کامل لینا شروع کر دیں تو cube والا ہے تو definitely یہاں cube کا formula لگ رہا ہوگا تو دیکھیں x کی 3 ہے نا تو اس کو تو آپ نے بنا لیا 7 b a کی 3 minus b کی 3 ہوتا ہے تو پھر b کی 3 ہمیں یہاں سے ملے گا 1 کی تو آپ کو پتہ ہے جتنی مرضی power بنا لے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ہو جائے گا a کا cube minus b کا cube پھر 7 ہوتا ہے minus 3a square b plus 3ab square ٹھیک ہے نا یہ اصل میں ایک formula کا ایک special case ہے میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں تو یہ formula تو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں a کا cube minus b کا cube minus 3a square b اور پھر plus 3ab square تو یہ ایک شکل یہ بھی ہے formula کی mostly ہم اس formula کو use نہیں کرتے اس shape کو دوسرا فارڈ use کرتے ہیں عام طور پر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں a3 minus b 3 minus 3ab into a minus b اگر آپ نے یاد کیا ہوگا تو آپ نے یہ formula یاد کیا ہونا ہے لیکن جب آپ اس کو کھول دینا 3ab سے multiply کرواتے ہیں ان دونوں کو تو وہ یہ shape بنتی ہے اب یہ shape ہم یہاں بنا رہے ہیں کہ ایک دفعہ a کے اوپر square ہونا ہے ایک دفعہ b کے اوپر square ہونا ہے تو وہ دیکھیں ہم یہاں دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں a کا cube minus b کا cube minus 3ab پھر plus 3ab لکھے کے نا تو ایک دفعہ x کے اوپر square لکھ دیں ایک دفعہ 1 کے اوپر square لکھ دیں تو یہ automatically وہی چیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے x کامل لے رہے ہیں اور پھر ظاہر اندر یہ a square minus b square بننا ہے تو اس کو ہم پھر ایک دفعہ negative میں اور ایک دفعہ positive میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ cube بن گیا a minus b کا whole cube بن گیا اب اس سے یہ ہوگا کہ نیچے بھی دیکھیں ایک x minus 1 ہے تو ایک x minus 1 اس سے کٹ کے تو یہاں لگا سکتے ہو پٹ کر سکتے ہو تو یہ اب 1 ان کی جگہ پٹ کر آئیں تو 1 1 پٹ کر آئیں گے اوپر 0 ہو جائے گا نیچے 2 ہو جائے گا تو 0 over 2 0 آ جاتا ہے تو یہ آنسر ہو جائے گا پانچواں پارٹ دیکھتے ہیں یہ بالکل چھوٹا سا پارٹ ہے کیونکہ دیکھیں اوپر سے بھی x کا عمل لے لینا آپ نے sorry x square کا منا رہا ہے کیونکہ وہ 3 power ہے وہاں 2 power ہے تو x square کامل لے لیں یہاں سنگل x رہ گیا یہاں پہ تو 1 رہ جائے گا اور نیچے وہ پھر وہی a square minus b square ہے تو ان کو ایک دفعہ negative positive لکھ لیں ایک x plus 1 کٹ جائے گا باقی جو چیز رہ گئی ہے اس پہ آپ limit put کر آ دیں minus 1 لگائیں x کی جگہ پہ یہ آپ کے سامنے step ہوا ہوا ہے تو minus 1 number 2 بن جائے گا calculator کا use آگے 6 والا پارٹ دیکھیں اسی طرح limit ہے اوپر نیچے دو functions مجود ہیں دونوں میں دھیان رکھیں ذرا اوپر دیکھیں 2 کامل آ رہا ہے 2 اور 32 دو کامل لے سکتے ہیں 2 16 032 اور نیچے جو ہے x کا square کامل آ رہا ہے تو یہ tube ہے تو ایک x رہ جائے گا اور یہاں 4 رہ جائے گا اور اوپر دیکھیں یہ پھر فارمولا بن رہا ہے a square minus b square کس کا square یہ 4 کا square تو پھر ظاہر ایک دفعہ negative اور ایک دفعہ positive کیا جا سکتا ہے نیچے بھی x minus 4 مجود ہے یہ دونوں کٹ گئے باقی چیزیں ہم نے سکون کے ساتھ لکھ لینی ہے اور اب یہاں آپ x کی value پھٹ کر آ لیں کیونکہ کم از کم ایک جفعہ جہاں کٹوتی الجبری کام ہو چکے اب آپ values پھٹ کر آئیں گے تو سکون سے آنسر آ جائے گا 16 over 16 کٹ کے 1 آ گیا 7 والا پارٹ ہے limit x tends to 2 ہے x کا under root minus 2 کا under root اور over میں یہ اب یہاں پہ دیکھیں under root والی چیز آ رہی ہے اور under root والی چیز اس طرح آئے تو یہ پھر ظاہر ہے وہ کچھ کام کرنا پڑے تو rationalization ہوتی ہے تو یہ جو ظاہر ہے under root نیچے نہیں ہے اوپر ہے تو جو یہ اوپر چیز بنی ہوئی ہے اسی کو اوپر لکھا اسی کو نیچے لکھا اور ادھر negative ہے تو پلاس پلاس کر دیا یہ بھی again metric میں ہم یہ کر کے آئے میں پڑھ کے آئے میں اس طرح کی چیز even first year میں بھی آپ نے کیا ہوگا اس طرح کا کام بارال وہی چیز اوپر نیچے لکھ دی sign change کر کے آپ اوپر دیکھیں تو یہ ظاہر ہے یہ فارمولا بن رہا a minus b into a plus b تو a square minus b square بنے گا اور نیچے just s سے ہی لکھ لیں کیونکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں اس کو لکھیں multiplied by اس کو لکھیں پریکٹیں لگا لیں ٹھیک ہے نا easy ہو جائے گا اب اوپر ان کا under root ریشنلائزیشن ہوکے اس طرح سے آنسر آتا لیکن اب آپ put کر سکتے لیمٹ اس x کی جگہ پہ 2 آپ لکھ سکتے ہیں تو 2 کا under root 2 دفعہ ہے تو 2 times under root 2 2 ایسا کر لکھ دیں 8 part 7 کی طرح ہے x plus h x ڈیفر لکھیں اور اس ہم لکھ دیں گے اوپر فارمولا کیا بننا ہے a ka square minus b ka square جیسے بنتا ہے تو ان کے under root cut exact وہی step ہو رہے ہیں اب یہاں x x cut گیا to باقی کیا رہا گیا h h اور نیچے b h ہے تو پھر دونوں h بھی cut جائیں گے تو پھر نیچے والی جو term رہ گی ہے صرف وہ رہ جائے گی اب h tends to 0 put کرا لیں کہ یہ ہمارا h ہے اس کے جگہ 0 تو h کی جگہ 0 put کر آئیں گے تو x کا under root رہ گیا تو یہ x کا under root ہے تو یہ بھی دو دیکھیں exact یہ جو چیز بنی ہے وہ ہی سیم چیز تھی نا تو یہ دو دفع چیزیں ہیں تو 2 لکھ کے وہ چیز لکھ دی تو ایڈ ہو جائیں گے ایسے answer بنا دیں 9 والا part limit extends to a ہے اور x n minus a raise to power n اور نیچے x raise to power m minus a raise to power n یہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک formula کیا تھا اور دیکھیں میں نے نیچے اس کی شکل بنا دیا کہ فارمولے میں یہ شکل تھی اگر x کی power n اور a 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 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دونوں کے نیچے دیکھیں اوپر والی کے نیچے بھی ہم ایکس مائنس اے لکھ رہے ہیں نیچے والی کے نیچے بھی ایکس مائنس اے لکھ رہے ہیں تو اس کا کرنے کا ایکسٹر کوئی چیز ہمیں کرنی نہیں پڑے گی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے میٹھ کے سٹیپ میں جو چیز آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اُلٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے دو سے ضرب دلائی ہے تو ساتھ ون اوور ٹو کرتے ہیں یہاں پہ چونکہ ہم نے یہ دونوں کی ہے نا تو یہ ویسے بھی آپس میں کٹ جاتی ہیں دوبارہ وہی اوریجنل چیز بن جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو ہم اس شکل میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس شکل میں لکھیں گے نا تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ یہ لیمٹ اس کو بھی دے دیں اوپر اور اس کو نیچے بھی دے دیں اور اوپر اور نیچے فارمولا بن جائے گا دونوں کا وہ جو فارمولے کا وہ آنسر ہے اس میں سے ہم لے کے لکھ لیں گے دیکھیں میں نے کہا آپ کو دکھا دوں فارمولا یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا ایکس کی پاور این مائنس اے ریس ٹو پاور ایکس مائنس اے ایکس ٹنڈس ٹو اے تو پھر فارمولا کیا آتا ہے این لکھ کے اے ریس ٹو پاور این مائنس ون یہ فارمولا جو ہم نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو پیدر گیا جی سوال یہ آ گیا دیکھیں اوپر والے پارٹ کو بھی لیمٹ دے دی نیچے والے پارٹ کو بھی لیمٹ دے دی اب دونوں جگہ فارمولا بن رہا ہے اوپر این والا فارمولا نیچے ایم والا ہے تو این اے ریس ٹو پاور این مائنس ون اور نیچے ایم اے ریس ٹو پاور این مائنس ون اب اس کو ہلکا پھلکا حل کر لیتے ہیں این اور ایم تو کانسٹنٹ ہے نا ہم ان کو تو لیدہ کر دیں اے کو لکھیں اور نیچے والی power کو اوپر لے جائیں تو m sorry n-1 یہ لکھا اور جو نیچے والے دونوں ہیں اوپر جائیں گے تو sign change کریں گے powers جب نیچے سے اوپر جاتی ہیں تو sign change کرتی ہیں m positive ہے اس نے negative ہو جانا ہے minus 1 ہے اس نے اوپر جا کے plus 1 ہو جانا ہے تو اب یہ plus 1 اور minus 1 کٹ جائے گا تو پیچھے رہا جائے گا n-m تو یہ ہے جی ultimate اس کا answer چلیں جی question number 3 کرتے ہیں اور 3 کا جو پہلا پارٹ ہے کہ جی tends to zero اور sign of 7x ہے اور over میں x ہے یہ میں نے again یہ فارمولا آپ کے بتایا تھا limit theta tends to zero sign theta over theta یہ کس کے برابر تھا 1 کے برابر تھا یعنی sign کے ساتھ جو اوپر angle ہے وہی angle نیچے ہونا چاہیے آپ دیکھیں sign کے ساتھ angle کیا ہے 7x تو نیچے بھی 7x ہونا چاہیے تو بس یہ دہاں رکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے خود اسے نیچے 7 لکھ لیں گے اور یہ بھی میں پیچھے بتا کے آیا کہ جو کام کریں اس کا الڈ کرنا پڑتا ہے تو 7 یہ لکھا ہے نیچے تو پھر اوپر 7x لکھ دیں تاکہ کٹ کے وہی آجا واپس اب دیکھیں اس پہ limit اب لگے گی تو اس نے 1 ہو جانا ہے کیونکہ یہ exact وہی چیز ہو گئی ہے sign theta over theta تو یہ 1 ہو جائے گا ساتھ یہ والا 7x آئے گا 7x107 تو دیکھیں یہ answer آگیا ہے یہ دو نمبر والے سوالوں میں اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں تو یہ ضرور چھوٹے سوال always important ہوتے ہیں آپ کے اسی طرح اس کو دیکھیں تھوڑا سا اس میں گمائیا ہے اس نے limit x tends to 0 ہے لیکن یہاں sign x degree ہے اور نیچے حالی x ہے یہ دھیان رکھنا ہے اس سے confuse نہیں ہونا یہ نہیں کہہ دینا ہے یہ تو بھائی برابر ہے کیونکہ یہ degree کی فارم میں ہے یہ degree کی فارم میں نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس degree کو ہتم کرا دینا ہے تو degree کو جب ہتم کراتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو پرانا 9 10 میں کیا ہو ہے کہ degrees کو radian میں convert کرانا ہو تو ہم πائی بائی 180 سے ضرور دلاتے ہیں πائی over 180 تو ہم نے اس اوپر والے جو degree والا x ہے اس کو ہم نے πائی over 180 ساتھ دے دینا ہے اب یہ convert ہو گیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اوپر x کے ساتھ πائی over 180 ہے تو نیچے بھی ہونا چاہیے یہ یہ کچھ نہیں ہے فضول ہے گلتی ہو گئی تو نیچے جو x ہے اس کے ساتھ ہم خود سے πائی over 180 لکھ لیں گے یہ تو degree کا convert ہو گیا ہے تو یہ ہم خود سے لکھ رہے ہیں تو جو خود سے لکھ رہے ہیں اس کا ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ چیز دوبارہ بھی لکھنی ہے کیونکہ اس سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو اسے multiply بھی تو لکھیں گے تو اب دیکھیں اس کے اوپر وہ rule لگ جائے گا اس سارے نے اس سارے نے 1 ہو جانا ہے اور ساتھ یہ پائی over 180 آئے گا تو پائی over 180 1 زہر پائی over 180 تو یہ آنسر بن جانا ہے اس کا اگلا پارٹ دیکھتے ہیں یہاں limit ہے theta tends to 0 اور 1 minus cos theta over sin theta تو اس کو تھوڑا حل کریں گے اب 1 minus cos ہے تو 1 minus cos کو ہم rationalize کروا سکتے ہیں یعنی 1 minus cos کو لکھ لیں 1 plus cos and 1 plus cos اوپر بھی نیچے بھی ٹھیک ہے نا بیسے کٹ کے ہتم ہو جاتا ہے تو original چیز آ جاتی ہے صحیح لکھا ہے ہم نے اب اس کو حل کر سکتے ہیں اگین اوپر والا اوپر والے کے ساتھ دیکھیں formula بن رہا ہے جب بھی rationalize کریں تو ایک formula یا نیچے بن رہا ہوتا یا اوپر بن رہا ہوتا لازمی اوپر ایک negative ایک positive ہے تو پھر یہ کیا بنے گا a square minus b square 1 square minus cos theta square نیچے والی چیزوں کو پھر ویسے کا ویسے ہی لکھتے sin theta لکھیں ساتھ کو لکھتے اب اوپر بن جائے 1 minus cos square theta over sin theta into this one 1 minus cos square kis kis square equal تو اگلے step میں لکھنا ہے sin square theta over یہ سارا سا دیکھیں sin square theta over sin theta لکھ دیا اب ظاہر ہے یہ دونوں same ہیں تو ایک چیز کٹ جائے گی اوپر square ہے نا sin theta square کو کٹ دے گا صرف اوپر sin رہ جائے گا اب چونکہ اگین ایک چیز ہم نے کٹ لی ہے تو باقی limit لگا سکتے sin theta theta 0 لگا دیا cos theta 0 sin 0 0 ہوتا again calculator پر دیکھ سکتے cos 0 1 1 1 1 2 0 0 ہی آجانا ہے تو 0 جہا ایک proper answer ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں 0 over 0 نہیں ہونا چاہیے 4 والا part دیکھیں limit x tends to pi ہے اور sin of x over pi minus x اب معاملہ پھر وہی ہے کہ اگر x ہے تو نیچے بھی صرف x ہوتا ہے اب پائی کا کیا ہے اس کو ہم suppose کر لیتے ہیں پائی minus t کے equal ہے یہی پائی minus x وہی شکل بنا لیتے ہے پائی minus t یعنی x کو ہم نے کیا suppose کرنا ہے پائی minus t یہ تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا تو جب اس کو آپ یہ دکھیں گے t اگر minus کہنا تو پائی مائنس کا یعنی t پھر پائی minus x کے اور چونکہ x پائی کی طرف جا رہے یا سمجھ لیں کہ x پائی کے equal ہے تو پھر x کی جگہ پہ پائی لکھیں گے تو پائی مائنس پائی وہ 0 ہو جاتا ہے تو t کی value 0 آ جائے گی تو پھر ہم tends to پائی تو پھر یہ limit بن جائے limit t tends to 0 کیونکہ ہم نے pi پوٹ کر t 0 لی ہے اور باقی اوپر sin x ہے x کی جگہ آپ نے let کی پائی minus t پائی minus t لکھ دیں اور نیچے پائی minus x بنا ہے وہ کس کے equal ہے t کے اس جگہ t لکھ دیں اب یہ سارا سوال t کی شکل میں convert ہو گیا اور یہاں ایک formula 9th chapter میں پڑھا ہو ہے sin میں سے 180 minus theta angle ہو رہا ہو نا تو sin of angle ہو جاتا ہے 180 کی وجہ سے فرق نہیں پڑھتا جو angle ادھر ہو اسی کا sin دوبارہ لکھ سکتے سائن t لکھ دیں نیچے t لکھ دیں آپ پتہ ہے یہ proper formula بن گیا جو angle اوپر ہے وہ ہی angle نیچے ہے تو یہ سارا جو ہے 1 ہو جائے گا اب 1 ہو گیا تو اس میں کوئی x وغیرہ تو آیا نہیں ہے نا t آیا ہے تو اس میں کوئی پوٹ تو نہیں کرانا بس یہی answer ہو گا پانچوں part دیکھیں limit x tends to 0 ہے سائن ax نیچے سائن bx اوپر والا سائن ax ہے اس کے پاس سائن کے اس کے over میں ax ہو جائے اس کے over میں bx ہو جائے سائن ax ہے تو اس کے نیچے ہم خود سے لکھ رہے ax اور sin bx ہے تو اس کے نیچے خود سے bx لکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں خود سے کیئے ہیں تو دیکھیں ان کے opposites بھی ساتھ کیونکہ دونوں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو دونوں بھی باہر چلا گیا اس کو لہدہ سے limit دے دی اس کو لہدہ سے limit دے دی دیکھیں limits دے دی اور اب نظر آ رہا ہے کہ اس نے 1 ہو جانا ہے فارمولا ہمارا یہ ہی کہتا ہے تو a over b into 1 تو a over b ہی ہوتا ہے تو a over b اس کا answer بن 10 کو آپ convert کریں sine x over cause of x ٹھیک ہو گیا نا اب دیکھیں x اوپر ہے تو ہم نے کیا rule پڑھا ہو ہے کہ over کے نیچے over ہو تو سب سے نیچے والی چیز اوپر چلی جاتی ہے تو cause جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے ٹھیک ہے cause کو اوپر لے لیکن اسی کا اُلٹ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے اوپر چیز پڑھی ہے اس کو نیچے والے کا over بنایا جا سکتا ہے یعنی x اٹھ کے sine کے نیچے جال جائے گا یعنی یہ شکل بن جائے sine x over x یہ x جو ہے وہ نیچے کیونکہ over بن گیا یہ x واپس نہیں جا سکتا ہے تو یہ صحیح ہوا ہے تو اب آپ دونوں سائیڈوں کو limit دے دیں ادھر لئے cause 0 x کے جگہ 0 لگائیں گے کیونکہ 0 ہے یہ اور یہ فارمولا بن گیا sine x over x تو اس کی جگہ بن ہو جگہ فارمولا یہ ہی کہتا ہے تو cause 0 جو ہے وہ 1 ہوتا ہے تو 1 over 1 جو ہے پھر 1 ہی آنسر آنا ہے تو یہ آنسر بھی done ہو گیا 7 والا part دیکھیں 1 minus cause of 2 x over x square اب یہ 1 minus cause of 2 x ہے اس کا فارمولا ذرا ذہن میں لانا پڑے گا again یہ 9th کلاس کے فارمول ہے وہ chapter 9 10 11 12 پڑھ کے آئے میں وہاں سے یہ فارمولے کچھ لینے پڑتے ہیں اور یہ ہمارا فارمولا بنتا ہے half angle identities وہاں پہ ہم نے پڑی ہوں گی آپ پتہ نہیں کس chapter میں ہے 9 میں ہے 10 میں 11 میں تو نہیں ہے 9 10 کے اندر کئی پہ ہوگا half angle identities okay تو وہ ہے کیا وہ یہ ہے کہ 1 minus cause of x over 2 برابر ہوتا ہے sine square x over 2 آپ دیکھیں x ہے تو x over 2 ہے اسی لیس کو half angle کہتے تھے کیونکہ angle کا دیکھیں half اور ہے ٹھیک ہے تو square ہے تو اس 2 کو اٹھا کے ادھر لے تو یہاں آجائے گا لیکن ہمارے پاس کیا ہے cause 2 x تو یہاں اگر x کی جگہ 2 x کر دیتے ہیں تو اس کا half یہاں کیا ہو جائے گا single x x x x x کا آدھا کر کے ہم نے یہاں لکھا ہو ہے تو x اگر 2 x ہو جائے گا تو 2 x کا آدھا کیا ہوتا single x یعنی یہ formula ایسے بن جائے گا 1 minus cause of 2 x over 2 برابر ہو گا sine square x صرف x ہو جائے اور یہ 2 اٹھا کے ادھر لے جائیں پھر 1 minus cause of 2 x کی جگہ پر 2 sine sine کے اوپر بھی square x کے اوپر بھی square تو دونوں کا whole square بنا دیں اور whole square آپ کو پتہ ہے جب ساری power ہے limit اندر جا سکتی ہے اور اس کا ظاہر ہے پھر 1 ہو جائے گا تو 2 into 1 answer 2 answer آجانا ہے یہ آگے step ہم نے بنائے limit اندر لے کے ہیں اور اس نے ظاہر ہے 1 ہو جانا ہے 1 کا square 1 ہوتا ہے 2 1 2 تو یہ answer بنے گا 8 والا part دیکھتے ہیں limit x tends to 0 1 minus cause of x x sin square sin square کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا کیونکہ وہ کیا ہو جاتا 1 minus cause square x اور اس یہ دونوں same ہو گئے ہیں cut گئے 1 over 1 plus cause اور x 0 put کرا لیں ھیک ہے put کر آیا cause 0 1 1 2 ہو جاتا ہے تو answer کیا آگیا 1 over 2 9 والا part دیکھتے ہے limit theta tends to 0 sin square theta over theta sin square ہے اگر نیچے theta کا square ہوتا تو پھر تو بڑے آرام سے ہو جانا تھا تو چونکہ نیچے 1 single theta ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اوپر sin square 2 لیدہ لیدہ کر دیں 1 sin لیدہ 1 sin لیدہ اب اس پہ formula بن جائے گا دونوں کی limit لیدہ لیدہ دے دی اس کا formula 1 ہو گیا sin theta سیکنٹ کس کا الٹ ہے cause کا 1 over cause ہو گا یہ cause ویسے x ویسے اوپر دیکھیں اب ایک over میں آگئی ہے minus over ہے تو lcm بنے گا اوپر والے lcm کیا ہے اس کے نیچے تو کچھ نہیں ہے نا تو 1 لکھ لیں cause اف x ہے وہ ہی آئے گا اور یہ اگلے step میں جائیں گے تو دونوں اکٹھے ہو جائیں x cause of x اکٹھا 1 minus cause square کیا ہوتا sign square اس کو دیکھیں سائن کا square سائن کو دو سائن لیدہ لیدہ کر سکتے ایک یہ سائن لکھ دیا ایک یہ سائن ادھر ہم نے x چاہیے تھا x لکھ لیا cause کو در لکھ لیں اب sign x over x یہ ظاہر ہے لیدہ سے ہمارا فارمولے کی شکل بن گئی اور اس کو جب لیدہ limit دیں گے اور ظاہر ہے وہ sign over cause ہے اس کو 10 کہہ سکتے تو یہ ہو جائے گا 1 یہ 10 x x کی جگہ 0 put کر لیں تو 10 0 0 ہوتا ہے کلکولوٹر بتا دے گا ہمیں 0 1 0 0 9 ولا part limit theta tends to 0 1 minus cause of p theta over 1 minus cause of q theta again اس ہاف angle فارمولے کو تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا 1 minus cause of 2 theta 2 sin square theta اب ہم نے اس کو use کیا ہے تو اب 2 theta کی جگہ کیا ہونا چاہیے p theta ٹھیک ہے اب وہ کیسے ہوگا پہلے تو اس کو theta کی formula آئے نا واپس تو یہ proper ہاف angle formula ہے کہ اگر یہاں theta ہے تو theta over 2 ہے اب کیا ہمیں چاہیے theta کی جگہ p theta چاہیے تو theta پہلے 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 چل گیا کہ 1 minus cos p theta ہوگا تو ہم اس کی جگہ لکھیں 2 sin square p theta ہوگا ٹھیک ہے اور q theta ہوگا تو q theta لکھ دیں گے دیکھیں دونوں اوپر sin square اور نیچے sin square لیکن پہ p theta نیچے q theta تو وہی چکل بن گئی نا کیونکہ دیکھیں اس پہ بھی اوپر p theta تھا یا نیچے q تو وہ ہم نے بنا لیا اب یہاں سے حل کیا جا سکتا 2 2 cut جائے گا ایک تو دونوں کے اوپر square ہے whole square ہو جائے گا یہ ہم اگلے step میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے ملٹیپلائی کی شکل میں اس کو لکھ دیں یہ کام نیچے کریں q theta over 2 لکھ ادھر بھی لکھ دیں اب ان دونوں نے 1 1 ہو جانا کیونکہ formula بن جائے گا وہ بھی 1 وہ 1 یہ دونوں بچا رہے آجائیں ساتھ اور یہ بھی دیکھیں 2 2 2 بھی cut جائے theta theta بھی cut جائے صرف رہ جانا p q اور ان کے اوپر square p square q square آجائے answer صحیح ہے 12 ولا part limit theta tends to 0 tan theta minus sin theta over sin cube theta 10 10 کو آپ کر سکتے sin over cost کر دیا آب چونکہ over بن گیا تو اوپر LCM ہم بنا سکتے ہیں دیں گے ادھر one over cos اور ادھر one اس کا LCM لینا ہی پڑے گا کیونکہ ایک تو یہ کامون کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ نیچے sine cube ہے تو ایک sine cut کے تو نیچے square رہ جائے گا اس والے کا ہم LCM لینا پڑے گا اس طرح cos theta over cos theta LC اس کا اپنا one ایسے cos theta ones are cos theta ٹھیک ہے اب یہ بھی over ہے دونوں کو لیدہ نیچے لکھ لیں اور اوپر one minus cos لکھ لیں نیچے یہ sine square تھا نا تو sine square 1 minus cos square کہہ سکتے ہیں اور 1 minus cos square کو ایک دفعہ negative positive کر سکتے ہیں a minus into a plus b تو یہ 1 minus 1 minus cos کٹے گا اور جب کٹ جائے گا تو ہمیں پتا ہوگا کہ لو بھئی اب تو ہم سوال حل کرنے کے نزدیق پہنچ گئے ہیں اور پھر اب کیا کرنا limit put کرا دیں جو چیزیں بچے گئے theta zero تو دیکھیں ادھر بھی zero ادھر دو دو لائن ہوگئے آنسر اس کے بن جاتے ہیں لیمٹ n tends to infinity 1 plus 1 over n اور سارے کی power 2 n یہ وہی فارمولہ ہے جو میں نے کہا تھا اندر جو فنکشن ہو اس کا کیا ہونا چاہیے ریسی پروکل اس کی power ہونی چاہیے اگر اندر 1 over n ہے تو باہر n ہونا چاہیے وہ ہم نے دھیان میں رکھنا ہے اب اندر ہے 1 over n تو صرف n ہو لیکن یہ 2 extra ہے تو ہم نے کیا کرنا ایک بڑی سی bracket لگانی ہے اس 2 کو کہنا بھائی تم باہر چلے جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے کر دیکھیں 1 over n اور ادھر n ہو گیا اب ظاہر ہے اس پہ limit اور یہ فارمولہ ہم نے پڑھا کہ یہ سارا e کے برابر ہوتا ہے تو یہ سارا چیز کیا ہو جائے گی e تو اس کی جگہ e اور 2 جو پاور اوپر ہے وہ لکھ دیں گے تو e سکیر ہو جائے دیکھیں بس ایسے ہر سوال میں ایسے کر لائے یہ دیکھیں 1 over n ہے تو اس کی power n over 2 تو حالی n نہیں چاہیے نا تو حالی n لکھ 1 over 2 کو باہر رکھ دیں پھر تو یہ سارا e ہو جانا ہے اور جو باہر 1 over 2 ہے وہ e کی power ہو جائے گا تو یہ دیکھیں دوسرا part بھی ہو گئے تیسرا part دیکھیں 1 minus 1 over n اور power n اب دیکھیں یہ بنا ہوا 1 over n کا ult n ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو problem ہے وہ یہاں پہ ہے minus ہمارے فارمولے میں دوبارہ دکھا دوں تو ادھر plus ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ درمیان میں minus کہاں سے آگیا یہ نہیں ہونا چاہیے تو ہم minus کس کو دے دیں گے 1 over n کو کہیں گے minus اپنے پاس رکھ ہو ادھر plus ہو ن چاہیے اب ظاہر اس کا ult minus n ہونا چاہیے حال یا نہیں تو یہ minus یہ والا ہم نے خود سے لگایا ہے تو اس کا ult پھر minus ایک اور لگائیں گے کیونکہ دو minus مل کے پھر واپس پلاس ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ minus 1 اوپر لکھنا پڑے گا اب یہ پھر سارا e ہو گیا کیونکہ جب بھی reciprocal بنجے پھر سارا e ہو جاتا ہے تو e کی power minus 1 answer آگیا اس کو ظاہر ہے minus میں تو 1 اوپر میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 4 والوں کو دیکھیں 1 3 n ہے تو 3 n کا ult 1 3 n 3 n تو اب وہی بات کے مارے پاس صرف n ہے 3 نہیں تھا 3 ہج سے لگایا تو 3 کا ult 1 3 وہ پھر تو e کی power اب یہ 1 3 کیونکہ یہ سارا فارمولہ ہے یہ ساری نے e بننا ہے اور اوپر 1 3 آئے گا پانچوہ پارٹ limit سارا اسی طرح سے n 10 to infinity ہے 1 plus 4 over n ہے تو 4 over n کا ult کیا ہوگا n over 4 اب باہر n over 4 ہونا چاہیے ہمارے پاس صرف n ہے تو over 4 خود سے لگایا تو over کا 4 لگایا تو اس کا ult کیا ہوگا 4 تو یہ ہمیں پھر خود سے لکھنا پڑے گا تو پھر وہی یہ سارا e ہو گیا اوپر 4 آگیا آگے چلیں limit x tends to 0 x tends to 0 بھی ہم نے کہا تھا کہ spin لگتی ہے infinity کے ساتھ اگر x tends to 0 تو پھر بھی ok 1 plus 3 x تو 3 x count کیا ہوتا ہے 1 3 x تو x تو ہے پہلے سے ٹھیک ہے نا تو 3 ہم ہوت سے لگا رہے ہیں نیچے بٹے میں over میں 3 لگایا ہے نا تو دیکھیں 3 سے ملٹیپلائے کروائے اور یہ جو 2 تھا وہ تو ہمیں اندر نہیں تھا چاہیے تو 2 کو بھیکا ہے کہ تم بھی باہر چلے جو اور 3 ہوت سے لگایا تو 2 اور 3 باہر رہیں گے یہ سارا بن گیا 3 x 1 over 3 ہو گیا اس سارے نے e ہو جانا اور 2 3006 ہو جانا e e بن گیا تو e کا سکیر ہو جائے گا یہاں پہ پھر دیکھیں minus آگیا minus کو کہنا نہ بھائی تو مندر چلو 2 h کو کہیں گے minus کو اپنے پاس رہ کھلو یہاں پلاس ہونا چاہیے تو minus 2 h ہے تو اس کا ڈ ہوگا minus 1 over 2 h تو دیکھیں originally 1 over e square اگر اپنے اس کو positive رکھنا ہے تو e کی power کو یہ بھی ہو جاتا ہے 9 والا part دیکھیں limit x tends to infinity x over 1 plus x ہے अब دیکھیں یہ shape کوئی حاصل نہیں بنی ہوئی اور دوسری بات x کو 1 plus x divide تو نہیں کر پائے گا تو اگر ہم 1 plus x کو اوپر لے j x کو نہیں چیلے آئے x جو ہے 1 over x ہو جائے x x کٹ جائے 1 over x plus 1 ہو گیا لیکن جب اسے الٹاتے آئے پھر power کیا ہوتی ہے اپنا sign change کر لیتی x ھو جانا x ہو جانا x سے cut 1 x x x کٹ x 1 x ہمارے پاس کیا تھا minus x تو minus کو باہر رکھ لیں تم نہیں چاہیے تو اب یہ सारہ e بن گیا a minus 1 यह بھی ہو گیا اگلا part دیکھیں 10 و 11 و ایک جیسے ہے تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے یہاں اس نے limit x tends to 0 ہے e کی پاور 1 over x minus 1 e کی پاور 1 over x plus 1 لیکن یہ condition ہے کہ x کو 0 سے چھوٹا ہونا چاہیے 0 سے چھوٹا کیا ہوتا ہے minus ٹھیک ہے اب x negative کیسے شو کرائیں گے اس کے لیے supposition تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ یہ جو x ہے وہ کیا ہے minus t کے equal ہے جیسے پیچھے بھی ایک سوال میں لیٹ کیا تھا تو یہاں پہ بھی ہمیں لیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایسے پھر کیسے پیچھے لے گا کہ x minus کا ہے x کو 0 سے چھوٹا ہونا ہے تو 0 سے چھوٹا minus کا ہوتا ہے تو اس لیے x کو ہم suppose کر لیں گے کہ minus t ہے اوکے بارال جب یہ کر لیتے ہیں تو پھر limit کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے تو اگر x 0 ہو جائے تو t بھی 0 ہی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے limit بھی t tends to 0 ہو جائے گی باقی values پوٹ کر آتے ہیں تو دیکھیں یہ شکل بن جائے گی limit t tends to 0 e کی power minus 1 over t آپ دیکھیں minus آگئے ان کے ساتھ کیونکہ ہمارا یہ x تھا e کی power 1 over x تو جب آپ نے x کے جگہ minus t لگانا ہے تو ادھر بھی minus آگیا ادھر بھی minus آگیا تو یہ ہم نے اصلاح کیا ہے کہ دونوں کی جگہ minus آگیا اور اس minus کا اب ہمیں فائدہ ہوگا اب آپ یہ limit پوٹ کر آئیں t کی اس t کے جگہ بھی 0 ادھر بھی 0 آپ یہ دیکھیں دھیان سے کرنا ہے اب یہ یاد رکھنا ہے کہ 1 over 0 جو ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں 0 جب کسی چیز کو divide کرتا ہے infinity ہوتا ہے تو دیکھیں اوپر بھی infinity نیچے بھی infinity لیکن minus sign کیا کرے گا minus کو ہم positive کرنے کے لیے ہمیشہ پھر over میں لے کے جاتے ہیں تو 1 over e کی power infinity ہم اس کو لکھ دیں گے اس کو بھی اس کو بھی تاکہ اس کی جو negative powers ہیں وہ positive ہو سکیں اب ایک اور چیز یاد کرنی ہے کہ e کی power جو infinity ہوتا ہے وہ infinity ہی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا e کی power infinity کے جگہ ادھر بھی اور ادھر بھی infinity لگا لی اور ایک اور چیز کہ 1 over infinity جو ہے یہ 0 ہوتا ہے جیسے ایک بٹا 0 infinity ہوتا ہے تو دونوں جگہ چینج کر سکتے ہیں انفنیٹی ادھر آج 0 ادھر چلا جائے ٹھیک ہے تو ایک بٹا infinity یہ جو بنے ہیں یہ دونوں 0 0 ہو جائیں گے تو دیکھیں 0 0 ہو گیا تو یہ پھر رہ گیا minus 1 1 plus 1 رہ گیا تو ظاہر ہے پھر minus 1 answer بنے گا اسی سوال کا یہ دوسرا پارٹ ہے exact وہی سوال ہے صرف اس نے یہ کہا ہے کہ x کو 0 سے بڑھا ہونا چاہیے positive تو positive ہے تو پھر تو issue کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی positive نظر آ رہے ہیں اب یہیں پہ کوئی trick ہمیں use کرنی پڑے گی اور trick یہ ہے کہ اوپر سے بھی اوپر والی تو یہ تو چلا گیا اس کی جگہ 1 رہ گیا یہاں پہ تو ہے ہی نہیں ہے تو جو نہیں ہوتا اس کے پھر over میں لگاتے ہیں وہ چیز ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے اور ادھر سے بھی جب کامل لینا ہے تو اس نے 1 ہونے اور اس کے بھی over میں آ جانا ہے یہ دونوں کٹ جائیں گے اب ہمارے پاس یہ شیپ بن گئی ہے 1 minus 1 over اب جب e over میں چلا گیا اب ہمارا آنسر بن سکتا ہے اب آپ limit put کرا دیں x کی جگہ 0 لگا دیں دیکھیں اگلے step میں ہر x کی جگہ 0 0 لگایا ہے 1 over 0 میں نے ابھی بتایا کہ وہ infinity ہوتا ہے اور پھر بتایا تھا کہ e کی power infinity جو ہے وہ infinity ہی ہے اور 1 over infinity وہ 0 ہو جاتا ہے وہ 0 0 ہو جائے گا تو 0 کا آ جانا اچھی بات ہے کیونکہ باقی چیزیں آنسر میں آ جائیں گی 1 over 1 1 ہوتا ہے تو اس کا آنسر 1 آئے گا تو یہ ہے جی پوری exercise done ہو گئی next انشاءاللہ کریں گے اگلی ہو کے پھر بچو اللہ حافظ